تو آج آپ کے ساتھ اپنی نانی جان کی چکن شامی کباب کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں کیا ٹرادیشنل اور مزیدار ٹیس بن کے آتا ہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی مین آئٹم تین بڑی الائچی اور چار سبز الائچی انہیں آپ نے پیس لینا ہے دن ایک پریشر کو کر لینا ہے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل کی ایڈ کرنے ہیں آئل گرم ہو جائے اس میں پیسیوی الائچی ایڈ کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ایک بڑا پیاس کٹا ہوا تین ٹیبل سپون آدھرک لسن پیس کے ایڈ کریں گے ابھی ہم نے سابت ڈال ہے لیکن آپ پیس ہی یوز کیجئے گا ایک منٹ کی بناہی کے بعد اس میں ایک کیجی چکن شامل کر دیں گے نائنٹی پرسنٹ بولنس ہے اور دو تین پیسیز بون والے ہم ایڈ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ پانچ سے چھے مرچے ایڈ کر دیں گے اب باری آتی ہے اس میں سپائسیز ایڈ کرنے کی ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ ون این ہاف ٹیبل سپون سکھا دنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون سالٹ اور ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر اور فائنل میں ون ٹی سپون کرش بلیک پیپر بھی ایڈ کریں گے اب اس میں لگتار چمچہ چلا کے ہم نے چھے سے سات منٹ کے لیے چکن اور اس مسالے کو بھون لینے اس میں نہ ہی ایکسٹرا آئل یا پانی کا استعمال ہوگا تو اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک کلو چنے کی ڈال ایٹ کریں گے اور چنے کی ڈال کو ہم نے اچھے سے صرف واش کی ہے بھگو کے نہیں رکھا ہوا تھا اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور پانی صرف اتنا رکھنا ہے کہ یہ ڈال اس کے اندر اچھے سے ڈوب جائے اب اسے میڈیوم فلیم پہ بند کر کے پکنے رکھ دیں گے تو بیس منٹ بعد ہم نے فلیم کو آف کر دیا تھا اب ڈکنا اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں دال اور چکن اچھے سے گل چکے ہیں لیکن اس کے اندر ابھی تھوڑا پانی موجود ہے اب اس میں چمچہ چلا کے اور سا سا تھوڑی اس کی پریسنگ بھی کرتے رہیں گے اور اس کا پانی خوش کریں گے باقی آپ لوگ یہ ویڈیو کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ آپ کا تھانکس کر سکیں آج کا سپیشل تینک چاہتا ہے صدرہ کوئی سے ماریا ریاض سے خواجہ نسیم آسٹریہ سے اور آزم لاہور سے پریسنگ کے دورانی ہم نے اس میں ہری دنیا شامل کیا تھا جس کا شارٹ مس ہو گیا آپ لوگ استعمال کر لیجئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی خوش ہوتے ہوتے ہی ہم نے اس کی اتنی پریسنگ کی ہے کہ سپیشل اس کے لیے گھوٹا لگانا نہیں پڑے گا یہ سب میٹیریل کو نکال کے ایک باول میں ڈال لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے رکھ دیں گے تو میٹیریل تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہاتھوں پہ آئل لگا کے اسے شامی ٹکی کی شیپ میں بنا لیں گے آپ ویسے اسے گولڈ کٹلس کی شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں خوبصورت قسم کی شامیاں پکنے کے لیے ریڈی ہو چکی ہیں اور آپ انہیں ایک ہفتے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں توے پہ آئل ڈال کے دو شامیوں کو ہم بغیر انڈے کے پکائیں گے کیونکہ کافی لوگوں کو انڈا نہیں پسند تو اس کے لیے آپ شامی کباب کو ذرا سخ بنا لیجئے گا اور کرسپی انڈا شامی بنانے کے لیے ایک پھینٹا وہ انڈا لیں گے اس میں ون ٹی سپون میدے کا شامل کریں گے میدے سے بہت ہی اچھی اس کے اوپر کرسپنس بن کے آتی ہے اور اس کی ٹپ بھی اس طرح ہے کہ آئل کو پہلے آپ نے اچھے سے گرم کر لینا ہے اب ٹکی کو اس کے اوپر اچھے سے کوٹ کر کے آپ نے تبے کے اوپر رکھ دینا ہے دن فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور دو سے تین منٹ اس سائیڈ کو ہم پکا لیں گے چیک دس آؤٹ گائز اپنی خوبصورت قسم کی شامی ٹکیاں is ready to serve تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹائم ہوا چاہتا ہے پلیٹے لے آؤ اور یہ گرما گرم ٹکیاں لے جا ویڈیو پسند آتی ہے مس لائک اور شیئر کر دینا اور یہ کھانے کے بعد آپ سب کہو گے سواد آگیا باشو